موسیقی السلام علیکم ناظرین چشتی نیوز اسٹرک ساتھ میں ہوں آپ کے خدمت میں شاہد لی چشتی روکیٹ ناظرین آپ کو پتا ہی ہے کہ چشتی نیوز ہسٹری جو ہے یہ ہسٹری اب آول نیر سوشل میڈیا کا یوٹیوب چینل ہے اور اگر اب یہ تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کی جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور نبائیں کیونکہ اسی کے ذریعے اسی جو ہمارا یہ چشتی نیوز ہسٹری ہے یوٹیوب چینل اس کے ذریعے ہم آپ کو بہاولنگر ظلہ بہاولنگر کی جو تحصیلیں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری صاحب کر رہے اسب بہاولپور ہے اور پھر یہ ہمارا جنوبی پنجاب کا جو علاقہ ہے یا اسب بہاولپور جہاں جہاں یا جن جن علاقوں سے یہ ملتی تھی تو ان کے جو لوگ ہیں اور ان کے جو علاقے ہی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ان کی تاریخ بتاتی ہیں ان کے جو دلچسپ واقعات ہیں وہ آپ سے شیر کرتے رہتے ہیں ناظرین آج ریاست بہاولپور کا میں ایک اور باقیہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں پچھلی ایک ویڈیو میں ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ریاست بہاولپور پر جو انگریزوں کا تھا وہ 1866 میں یہاں پہ مطلب ایک طرح سے قبضہ ہو گیا وہ چونکہ ہمارے جو اس وقت نواب صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ جو ان کے جو بیٹے تھے چار سال کی عمر کے تو وہ ملکم نے اپنی جو کونسل تھی مزرع کی اور جو ان کے ساتھ مشورہ کر کے پھر وہ انگریزوں سے رابطہ کیا اور پھر ان کو یہ ریاست میں انوائٹ کیا کہ اگر وہ میرے چار سالہ بیٹے کو قرآن تسلیم کر لے تو وہ پھر میں ان کو یہ ریاست ان کے ہینڈ آور کر دیتی ہوں تو پھر انہوں نے اس انگریزوں نے ان کو نواب صاحب کو نواب صاحب کے جو چار سالہ بیٹے تھے تو ان کو وہ انہوں نے ابھی ریاست کا تسلیم کیا اور ان کو جو جہاں نشین تسلیم کرتے ہوئے ان کا صادق محمد جو آباسی شاہرم تھے ان کو انہوں نے تخت نشین کیا اور پھر اس کی بعد میں پھر اٹھارہ سو اناسی میں جیسے وقت وہ مالک ہو گئے اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچ گئے تو پھر وہ یہ ریاست محابلپور کا جو یہاں پہ سے ان کو جو سارا اختیار جو واپس دیا گیا اور وہ سر رابرٹ ایجرڈن جو تھے جن کے نام پر یہ ایسی کالج محابلپور کا قائم کیا گیا ہے تو ان کو وہ آئے محابلپور اور پھر ان نے گیا نور محل میں ان کو نواب صاحب کو یہ سارے اختیارات تصمیز کی ہے نواب صادق محمد اباسی جو تھے چونکہ اٹھارہ سال کی عمر میں انہوں نے یہ ریاست کا چار سنوالہ تو پھر یہ اٹھارہ سو یہ نینانوے تک وہ یہاں پر حکومت کرتے رہے اور اٹھارہ سال نینانوے میں ان کا انتقال ہوا یہ جو نواب صاحب تھے یہ صادق محمد اباسی چہارم جو تھے یہ ناظرین یہ خواجہ غلام فرید جو کھوٹ مٹھن چریف والے ہیں یہ ان کے جا کے مورید ہوئے آپ کو بتا ہی ہے کہ نواب جو تھے ریاست باولپور کے وہ شروع سے پیر پرست تھے اور وہ پہلے دو تین جو ان کے جو ہم نے کہہ لیں نواب تھے وہ خواجہ نور مول محاروی غریب نواز کے جو خلیفہ اول تھے خواجہ محمد آکل صاحب وہ ان کے مورید تھے اس کے بعد پھر وہ جو دوسرے ان کے تین چار نواب آئے تو وہ جو ہے وہ توسع شریف کے دربار سے وہ منسلک ہوئے اور شاہ محمد صلیمان صاحب کی انہوں نے ان کے مطلبہ ارادت میں چلے گئے ان سے انہوں نے بیعت کی تھی تو یہ جو صادق محمد اباسی چارم تھے ان کے انسلے میں خواجہ غلام فرید صاحب کا جو کھوٹ مٹھن شریف والے ہیں چاچنا شریف میں بھی ان کا سسٹم ہے تو وہ وہاں پہ اس وقت ان کا حروج تھا اور وہ یہاں پر صوفی شاہر بھی تھی اور بڑے ولی اللہ بھی تھے تو یہ جو نواب صادق محمد اباسی صاحب تھے یہ ان کے مورید بیعت ہوئے تو یہ نواب صادق محمد اباسی صاحب کے دور کا ایک بڑا ملچس واقعہ آج کی چشتی نیوز اسٹری کے سیشن میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جا رہا ہوں تو یہ ہوا یہ ہے کہ اس وقت محابلبور میں چونکہ بہت سارے دردر سے لوگ چونکہ ریاست نئی نئی عباد ہو رہی تھی تو یہ اس کا سارے بہت سارے لوگ دردر سے کوئی سرکاری ملازمت کے سلسلے میں بھی اور اگر سے بھی یہ نیاست کی طرف ان کا روخ تھا تو ایک جو مولوی صاحب تھے وہ وہبی تھے وہ بھی یہاں پر محابلبور آگئے تو وہ چونکہ اس وقت یہاں پہ نواب صاحبان کا جو ایک تو نواب صاحبان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خود پیر و فقروں کو مانتے تھے نیاست محابلبور کے جو لوگ تھے اعتماد تھا اور وہ ان کے مرید تھے تو وہ ان میں سے کسی نے ان کی شکایت جو ہے وہ نواب صادق محمد خان عباسی صاحب کو کر دی کہ جی فلاں مولوی صاحب جو فلاں مسجد میں ہیں یا فلاں انہوں نے درست وغیرہ بنایا ہوا ہے تو وہ جو ہیں وہ وہبی ہیں اہل حدیث ہیں تو نواب صاحب چونکہ پیر پرست تھے تو نواب صاحب نے آرڈر دیا کہ ان کو ریاست سے نکال دیا جائے ریاست مدر کرنے کا ان کا حکم جاری ہوا نواب صاحب جو ہیں یہ تو صادق محمد عباسی صاحب یہ قاجہ غلام فرید صاحب کوٹ بٹن کے مرید ہیں تو اتفاق سے اس وقت قاجہ غلام فرید صاحب تھے وہ بھی کسی سلسلے میں احمد پور شرکی آئے ہوئے تھے تو یہ جو مولوی صاحب تھے یہ جو اہل حدیث کہلے ہیں یا مہم بھی کہلے یہ جا کے وہاں پر وہ قاجہ غلام فرید صاحب سے ملے اور ان کو انہوں نے بتایا کہ جناب میں تو یہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنے آیا ہوا تھا خدمت کر رہا تھا مولوی تھا تو مجھے نواب صاحب کو میری شکایت ہوئی ہے کسی نے کی ہے تو نواب صاحب نے مجھے اپنے ریاست سے بدلی کا حکم دے دیا ہے کہ آپ میری ریاست سے نکل جائیں تو خاجہ غلام فرید صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ نواب صاحب کے سفانش کریں کہ مجھے یہاں پر رہنے کی اجازت دی جائے تو خاجہ غلام فرید صاحب نے ان کو اپنے پاس ٹھہرا لیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ نواب صاحب سے میں بات کرتا ہوں تو انہوں دنوں نواب صاحب نے خاجہ غلام فرید صاحب سے رابطہ کیا کہ جی میں آپ کی اسے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جی میں ادھر احمد پر شرکیہ ہوں تو آپ آجائیں تو نواب بابر پور جی ان کے خدمت میں یہ صادق محمد عباسی چارم تھے یہ ان کے خدمت میں خاجہ غلام فرید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے پاہ پہ وہ باتیں جاتے ہیں جو بھی ان کا سلسلہ تھا وہ کی انہوں نے ان کی خدمت میں پیش ہوئے ملے وہیں پہ نماز کا وقت ہو گیا تو ظاہر ہے خاجہ غلام فرید صاحب نے بھی پڑھ دی تھی نماز نواب صاحب نے بھی تو خاجہ غلام فرید صاحب نے اس سے پہلے انہوں نے نواب کو کچھ ذکر نہیں کیا کہ یہ مولوی میرے پاس آیا ہوا ہے اس طرح سے وہ سفارش کروانا چاہتا ہے تو انہوں نے اس مولوی صاحب کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ آپ جماعت کرائیں تو مولوی صاحب نے جماعت کرائی اس وقت تک تو نواب صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سے مولوی صاحب ہیں کیسے ہیں تو انہوں نے ظاہر ہے جو ان کی مطلب فیقہ تھی جو ان کا وہ ماہ چونکہ یہ تو فیقہ کو غیر مکلدین ہیں یہ تو فیقہ کو نہیں مانتے مطلب وہ جو ان کا طریقہ کار تھا انہوں نے اپنے طریقہ کے کار کے مطابق وہ نماز پڑھائی اس میں خاجہ غلام فرید صاحب بھی شاملتے نواب صاحب بھی دوسرے لوگ بھی تو جس وقت وہ نماز ختم ہو گئی تو اس وقت خاجہ غلام فرید صاحب نے نواب سے کہا انہوں نے کہا کہ یہ وہ مولوی ہے جس کو تم نے اپنے ریاست مابلپور سے نکل جانے کا حکم دیا ہے انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو اس مولوی صاحب کو ریاست سے نکالنے والے انہوں نے کہا تمہاری ریاست جو ہے اس میں سکھ ہیں اس میں عیسائی ہیں جو انگریز یہاں پر تھے وہ عیسائی ظاہر ہیں ان کا مذہب ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا یہاں پر ہندو ہیں وہ دوسری مطلبی بھی ہیں یہاں پر غیر مسلم ٹھہر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ مولوی صاحب جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسالت کو مانتے ہیں ان کے یہ دین کا کام کر رہے ہیں تو تم کون ہوتے ہوئے اس کو اپنی ریست سے نکالنے والے انہوں نے کہا کہ وہ نواز صاحب بڑے شرمندہ ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس طرح سے شکایت پہنچی تھی تو اب میں ان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا تو یہ ان کو واپس بھی آنا ان کی جو اپنے ریاست بدری کا وہ فیصلہ میں واپس لیتا ہوں تو ناظرین یہ دیکھیں گے جو ہمارے اولیاء اکرام ہیں جو ہمارے جو صوفیاء اکرام ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے علماء اکرام ہیں وہ مطلب یہ ہمارے درس یہی دیتی ہے کہ یہ جو مذہبی منافرت ہے اور یہ جو فرقہ باریت ہے یہ مطلب مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ برداشت کا مسئلہ ہے اور یہ چونکہ یہ سارے کام تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس دین کی لیلائیت کو اور اس کو پھیلانے کے لئے کر رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہے بزرگوں کا بزرگان جو ہمارے ہیں دین اسلام کے جو ہمارے ملی اللہ ہیں اور ان کے علاوہ جو ہمارے علماء اکرام ہیں خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو تو ان کا جو اصل مقصد اور اصل جو مشن ہے وہ دین اسلام کے خدمت ہے اور اس کی تبلیغ ہے تو آپ نے دیکھا کہ خاجہ غلام فرید صاحب کا جو مطلب یہ رویہ تھا اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ مطلب یہ ان کا کسی حالانکہ وہ خود اولیاء اکرام میں شامل ہیں وہ بڑے پیر تھے خود اور اس کے علاوہ سوفی بزرگ بھی تھے تو لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک مولوی صاحب جب ان سے ملے اور انہوں نے نباب صاحب سے وہ سفارش کروانے کی بات کی تو انہوں نے کس خوبصورت طریقے سے نباب صاحب کو سمجھایا کہ یہ تمہاری جو یہ ریاست نہیں ہے یہ اصل میں اللہ تمہارا اکتالہ کی تھی ریاست ہے اور جو دین ہے اللہ تمہارا اکتالہ کا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ طریقہ کار وہ ہمارے لئے اولیت اور فضیلہ رکھتا ہے ناظرین آج کی جو چشتی نیوز ہسٹری کا جو سیشن ہے اس میں اسی لطیقے پر اسی بہت سوری واقعہ پر میں اپنے بات ختم کرتا ہوں بہت سارے دوستوں کو شکایت ہوتی ہے کہ یہ ویڈیو لمبی ہوئی ہوتی ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ چوپے ہمارے ایک تو تاریخ ہم نے بیان کر دی ہوتی ہے اس کا آپ کو یہ آپ کے سامنے اظہار کرنا ہوتا ہے بتانا ہوتا ہے معلومات فرام کرنی ہوتی ہیں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہماری واقعات ہیں جو تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہر ان کا سیاک و سباک جو ہے وہ پیش کرنا پڑتا ہے تو اس میں ہماری یہ ویڈیوز لمبی بھی ہو جاتی ہیں تو آپ اس کا جو بھی ہماری ویڈیو آپ دیکھا کریں آپ اس کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمیں ضرور دیا کریں تاکہ ہم ان حوالوں سے آپ کی جو رائے ہیں جو آپ کی جو انٹریسٹ ہیں ہم اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو آپ زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں اسی کے ساتھ شاہد علی چشتی کو چشتی نیوز ہیسٹری سے اجازت دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے چشتی نیوز ہیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا اور اس کی بیل آئیکن کو نہیں دمائیا تو آپ اس کو بیل آئیکن کو بھی دمائیں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں کیونکہ اسی طریقے سے یہ ہماری جو ویڈیوز ہیں آنے والی وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی السلام و شکریہ و السلام